فرینڈز آج ہم کچھے قیمے کے کباب بنائیں گے ٹیسٹی اور چٹ پٹے اسے کیسے بنانا ہے آئیے ہم دیکھ لیتی ہیں کچھے قیمے کے کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں 700 گرام قیمہ لیا ہے اور اس کو ہم نے مکسی میں چلا کے اور بارک کر لیا ہے کیونکہ یہ جتنا بارک ہوگا کباب ہمارے اچھے سے بنیں گے ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو ہم نے مہین مہین گریٹ کر لیا ہے ہم نے اسے اس والے گریٹر سے گریٹ کر رہا ہے تاکہ یہ مہین پیاز نکلے آپ زیادہ موٹی نہیں کریں اور اس سے کرنے کے بعد ہم نے پورا اس کا پانی نکال دیا ہے اور بلکل یہ ڈرائے ہو گئی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم کو اس کو رکھنا ہے ہم اسے قیمے میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرادانیا بارک کٹا ہوا لیا ہے یہاں ہم نے سوکھے ہوئے پودینے کا پاوڈر لیا ہے ایک چمچ اگر آپ کے پاس فریش پودینہ ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پانچ ہری مرچ لی ہے جسے ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا ہے اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف لیمن ہم سکویز کر دیں گے اس میں پیس کے اکورڈنگ نمک ملا دیں گے ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون سوکھے ہوئے کچھے پاپیتے کا پاوڈر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس فریش پاپیتہ ہو تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں کرش کرے ہوئے کھڑے دنیا ڈال دیں گے تو چمچ جینجر گارلک کا پیسٹ ڈال دیں گے ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو فرائے کر لیا تھا اور فرائے کرنے کے بعد مکسی میں گرائن کر لیا ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اس سے ہمارے کچھے کیمے کے کباب میں بہت بڑھ کر ٹیسٹ آتا ہے ہم نے یہاں بھونہ ہوا بیسن لیا ہے بیسن کو ہم نے توے میں ڈال کے اچھے سے بھون لیا ہے ہم بھونہ ہوا بیسن اس میں ڈالیں گے تو کافی ٹیسٹ بڑھ کر آئے گا اور اس سے بائنڈنگ بھی اچھی ہوگی ہمارے کباب کی ہم فور ٹی سپون بیسن لیں گے ون ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے کٹیوی لال مرچ دو چمچ دیسی گھی ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور ہمارے کچھے کیمے کے کباب بہت ٹیسٹی بھی بنیں گے اب ہم اس میں دو چمچ دیسی گھی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے ریفریجریٹر میں کور کر کے رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے میٹ میں ساری چیزوں کا فلیور اچھے سے پہنچے گا اور ہمارے کچھے کیمے کے کباب بہت ٹیسٹی بنیں گے ہم ایک گھنٹے بعد چیک کریں گے بنانا سٹارٹ کریں گے اور کچھے کیمے کے کباب کا مسالہ ہمارا اچھے سے تیار ہے اب ہم ایک ایک کر کے کچھے کیمے کے کباب بنانا سٹارٹ کر دیں گے آپ کو جو بھی سائز رکھنا ہو آپ رکھ سکتے ہیں ہم میڈیم سائز کے ہی کباب تیار کریں گے سارے کباب ہم نے تیار کر لیے ہیں ہمارا آئی بھی گرم ہو گیا ہے ہم ایک ایک کر کے ساری ٹکی ڈالتے جائیں گے اب ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسی طرح اچھے سے ککھونے دیں گے تاکہ اچھے سے اندر تاکہ اچھے سے ککھ ہو جائے پھر ہم اسے دوسری سائز پلٹ کریں گے ہم اسے دوسری طرف بھی پلٹتے جائیں گے بھی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پلٹ کریں گے اچھا تک لڑ آنے تک ہماری ٹکیا دونوں سائز سے اچھے سے ککھ ہو گئی ہے اب ہم ایک ایک کر کے نکال لیے ٹیسٹی چٹ پٹے کچھے قیمے کے کباب بن کر تیار ہیں آپ کا جیسا منچہ ہے اسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہو تو سبسکرائب بھی کر دیں فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں